میں پوچھنا چاہتی ہوں عمران خان کو کہ کبھی کسی وقت شرم سے معافی مانگ لیں قوم سے میں اس دن کا انتظار کروں گی جس دن عمران خان صاحب جو ہیں چلے وہ سیلیکٹڈ لوگوں سے چونکہ سیلیکٹڈ ہیں سیلیکٹڈ بات ہی کرتے ہیں ان کے فگرز بھی سیلیکٹڈ ہوتے ہیں ان کی ٹیلی فون کالز بھی سیلیکٹڈ ہوتی ہیں تو کسی دن سیلیکٹڈ کالز پہ بات کرتے ہوئے معافی مانگ لیں اپنی کہی ہوئی باتوں پر اپنی وہ آئی ایم ایف پہ جان کی بالی بات پہ ہی معافی مانگ لیں اپنی خودکشی کرنے کی بات پہ معافی مانگ لیں مہنگائی تب ہوتی ہے جب وزیراعظم چور اور ڈاکو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ معافی مت مانگی گیا کیونکہ یہ بات آپ نے بالکل درست کئی تھی اور آج اس وقت جو ہے مہنگائی جب سترہ پرسنٹ کے اوپر ہے تو ہمارا وزیراعظم چور ہے اور ڈاکو ہے اس بات کا ہمیں مسمم طور پر احراد ہے سو کبھی کسی سے اس کے کسی جو آپ نے اس ملک کے ساتھ فراڈ دھوک کیے ہیں زلے تباہی مہنگائی خان صاحب کبھی کسی سے معافی مانگ لیں اس قوم سے معافی مانگیں اس قوم کا دل بہت بڑا ہے وہ شاید آپ کو معاف تو کر دیں ووٹ آپ کو نہیں دیں گے چونکہ یہ قوم بڑی سنجیدہ اور اکل مند قوم ہے ابھی کل بھی میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جس کے اندر ایک سروے تھا جس کے اندر عام آدمی سے پوچھا گیا کہ حکومت کہہ رہی ہے بہت ترقی ہوئی ہے آپ اس ترقی کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو اس ترقی کے اوپر جو رونا رو یا عمران خان کی جان کو عام آدمی نے وہ دیکھنے سے تعلق رکھا تھا اور اس میں بڑی امپورٹنڈ اور انٹریسٹنگ چیز یہ تھی کہ ہر ایک نے ایک ایک بات ضرور کی اپنے رونے کے ساتھ اس نے کہا عمران خان صاحب جتھوں آئے ہو نا اتھے ترجے اور ساڑی جان چھڑ دے ہو سو یہ قوم کی آواز ہے کہ عمران خان سے اس قوم کو کسی بھی طرح کے خیر کی توقع نہیں ہے اور عمران خان جو ہے وہ اب اس ملک کے لیے ایک تباہی زلے تباہی اور ایک عذاب کا شکاہ جو ہے وہ ایک استارہ بن چکے ہیں اور عمران خان کے جانے سے ہی پاکستان کے اور اس بزدار صاحب جو ہے ان کے مطلب اب میں کیا کہوں بزدار صاحب کو میں اس لیے زیادہ ٹٹسائز نہیں کرتی کہ وہ ہمارے ٹوٹ بٹوٹ ہیں ان کو جو کہا جاتا ہے وہ بچارے وہ کر دیتے ہیں ان کا قصور نہیں ہوتا اور وہ پہلے بھی اتنی نلائک تھے وہ آج بھی اتنی نلائک ہیں انشاءاللہ تعالی جب تک ان کی زندگی ہے اللہ ان کو زیادہ لمبی زندگی دے وہ تب بھی اتنی نلائک رہیں گے ان نلائکی جو ہے وہ آنے جانے سے اور ویٹس ایپ ریسیب کرنے سے جو ہے وہ ختم نہیں ہوتی اگر ہمارے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے اندر اداروں کو اپنی حدود میں رہ کر کام کرنے کی بات کی جائے گی تو ہم مفامت کریں گے اگر جو ہے وہ ادارے اپنے دائرہ کار سے باہر نکلیں گے ہم مضامت کریں گے اگر اس ملک میں سیلیکٹڈ جو ہے وہ انتخابات نہیں ہوں گے تو ہم مفامت کریں گے اگر اس ملک میں دوبارہ سے آٹی ایس کا اپیسوڈ نمبر دو جو ہے وہ اگر کرنے کی کوشش کی جائے گی ہم مضامت کریں گے سو ہم مفامت اور مضامت دونوں کریں گے یہ اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم کوئی اس ملک کے ساتھ کوئی ہماری کوئی جنگ نہیں ہے کسی کے ساتھ نہ ہم کس کے ساتھ لڑائی چاہتے ہیں لیکن جو ہمارا حق ہے صاف شفاف انتخابات جو ہمارا حق ہے اس ملک میں اصلاحات جو ہمارا حق ہے کہ آئین کی بالا دستی ہو ادارے اپنی حدود میں رہ کر کام کریں وہ ہمارا حق ہے اور وہ حق ہمیں ملے گا تو ہم مفامت کریں گے اور میں اس لیے سمجھتی ہوں کہ کوئی کنفیوزن قطن نہیں ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمیں توڑنے کا ہمیں بریک کرنے کا ہمیں مائنس کرنے کا شوق ختم ہوا ہے کہ نہیں اگر وہ شوق ختم ہو گیا ہوگا تو ہمیں کسی سے کوئی لڑائی کرنے کا شوق نہیں ہے ہم انتخابات چاہتے ہیں اس ملکے اندر فری اینڈ فیر اور جہاں تک آپ کی جی ڈی پی کی بات ہے میرے پیارے بھائی ان کی مہربانی اور ان کا احسان ہے کہ انہوں نے پاکستان کو سوپر پاور ریکلیئر نہیں کر دیا ان کا بس چلتا تو پاکستان ان کے جی ڈی پی یہ پندرہ میں دکھا دیتے تو ہم کیا کر لیتے اور ہم کیا بگاڑ لیتے لیکن آئی ایم ایف نے جو ان کا جی ڈی پی بتایا جو ورلڈ بینک نے ان کا جی ڈی پی بتایا اور سب سے امپورٹن جو میں ہمیشہ کہتی ہوں ان کی اپنی کیبنٹ نے وفا کی کابینہ نے بیٹھ کر دو اشاریہ نو پرسنٹ جی ڈی پی کی خود منظوری دی ہوئی ہے یہ جو کارنامہ اور یہ جو ایک اچانک سے یہ چونکہ ہر کام سیلیکٹڈ کرتے ہیں تو ان کا ہر کام سیلیکٹڈ ہی ہوتا ہے تو یہ اچانک کی جو ترقی ہے جیسے میں نے کہا کہ اس کا پول چوک چراہے میں جو ہے وہ کھل رہا ہے اور لوگ اس ترقی کو کتنی بدوائیں اور گالیاں دے رہے ہیں یا مجھ سے مت سنیں مجھے میڈم یہ بتائیں کہ لوکل بوڈی آج ریجنڈہ ہے اجلاس میں شامل ہے کل لاہور میں تاؤن ہال کے باہر جو ہے وہ میر اور تمام جو ٹیپٹی میر روپلدیا کی نمائن میں جو ہے وہ اپنا اجلاس کرے یہ یقیناً ایک سریحن توہینِ عدالت ہے اور یہ آخر پہلی دفعہ نہیں ہو رہی میں نے تو توہینِ عدالت جو ابھی تک پی ٹی اے کے گرمنٹ نے کی ہے میں تو اس کی پوری لسٹ جاری کی تھی اور اس میں ماشاءاللہ روز اضافہ ہوتا ہے یہ بلدیاتی نمائندوں کا حق ہے وہ عام آدمی سے ووٹ لے کے آئے تھے اگر عمران خان کو اپنے سیلیکٹڈ جو ہے وہ چند کروڑ ووٹوں کی بڑی فکر ہوتی ہے تو یہ جو لوگ ووٹ لے کے آئے ہیں ہر گلی محلے سے ان کے حقوق کی جو ہے وہ یہ کیوں حق تلفی کرنا چاہتے ہیں اور بزدار صاحب اور ان کی کیبنٹ ایکچولی شرمندہ ہیں ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے اور اگر یہی بلدیاتی نمائندے تھے جب وہ شباز شریف صاحب کے انڈر کام کر رہے تھے تو آہ لہور صاف بھی تھا عام آدمی کے مسائل بھی حل ہو رہے تھے خدمت سینٹرز میں لوگوں کو جو ہے وہ فیسیلٹی مل رہی تھی اور بلدیاتی نمائندے اپنا کام کر رہے تھے اب یہ اتنے نلائک ہے کہ نہ بلدیاتی اداروں کو جو یہ حق دے پاتے ہیں اور نہ ہی ان کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے کی ہمت اور حوصلہ ہے یہ تو سپریم کورٹ نے اب فیصلہ دیا تھا کہ ان کو بحال کیا میں تو ان کو پچھلے سال سے چیلنج کر رہی ہوں کہ بھائی میدان میں آؤ تمہیں پتا چلے گا بلدیاتی انتخابات میں تمہارے ساتھ ہوتا کیا ہے ان کے تو ٹکٹ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا اور اس لیے یہ یہ سریحن سپریم کورٹ کی خلاف ورزی ہے میں سمجھتی ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کے اوپر سوو موٹو لینا چاہیے چونکہ سپریم کورٹ کی توہین ہو رہی ہے یہ بلدیاتی نمائندے ہمارے بچارے یہ گراس روٹ کے لوگ ہیں یہ گرمی میں بھی بیٹھ جائیں گے یہ دھوپ میں بھی بیٹھ جائیں گے لیکن سپریم کورٹ کے احکامات کی توہین جو ہے اس کا نوٹے سپریم کورٹ کو لینا چاہیے ٹاک شورز میں آج کل آپ کو پتا ہے بجٹ کے حوالے سے باتشیت ہوتی ہے اور جو ایک غلط عداد و شمار مہنگائی خان اور اس کی حکومت نے دیئے ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں مجھ تمام جو سرکاری ترجمان ہیں ان کو یہ پڑھا کے بجا جاتا ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ بہت اوپر اوپر ترقی ہو گئی مہنگائی بہت چھوٹا ایشو ہے اور اسی لیے وہ اس کے اوپر کوئی کام کرنا نہیں چاہتے اب ذرا میں لسٹ آپ کو سنانا چاہتی ہوں کہ جو لوگ ان حلکوں سے ہارے ہیں ان کو کتنے کتنے فنڈ مل رہے ہیں حلکہ پی پی ایک سو باسٹ اس میں سینئر وزیر عبدالعلیم خان صاحب کو چار کروڑ نو لاک روپے اینے ایک سو انتیس اس کے لیے ان کو سات کروڑ نو لاک روپے صوبائی وزیر ڈاکٹر یاسمین راشد ان کو سات کروڑ نو لاک جس پہ وہ تین دفعہ ہار چکی ہیں یہ وہی حلکہ ہے جس میں سے یاسمین راشد صاحبہ تین دفعہ ہار چکی ہیں اور علیم خان صاحب دو دفعہ ہار چکے ہیں اس کے بعد سینیٹر اجاز چودری صاحب جو ہے ان کو سات کروڑ نو لاک روپے اور یہ وہ حلکہ ہے کہ جہاں سے اجاز چودری صاحب شاید دوبارہ جنم لے لیں تو بھی جیت نہیں پائیں گے سو یہ وہ حلکہ ہے اس کے بعد ملک زہیر عباس خوکر صاحب جو ہیں ان کو سات کروڑ نو لاک روپے اور وہ موصوف بھی بچارے جو ہیں وہ جو مجزی ناک کی لکیریں رگڑ لیں وہ یہاں سے انشاءاللہ تعالی نہیں جیت سکتے اور ہمایوں اختر خان صاحب مشہور زمانہ ہمایوں اختر خان صاحب جو ساد رفیق سے ایک ہی دورے اکمت میں دو دفعہ ہار چکے ہیں اور ان کو سات کروڑ نو لاک روپے اجاز ڈیال وہ اپنے جمشید اقبال چیمہ صاحب موصوف وہ بھی مطلب ان کو تو ان کے لیے تو ویسے ہی میں سمجھ دیوں کہ شرم کا مقام ہے کہ وہ جتنا بھی الیکشن لڑتے ہیں اس میں ان کو جتنے ووٹ ملتے ہیں میو دین دیوان صاحب خالد محمود عبدالکریم چودری منشاہ سندو یوسف علی بلال اسلم شیب صدیقین سب کو چار چار کروڑ اوپے کے جو ہیں فنڈ ملیں گے باقی ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کو بھی چار چار کروڑ کے فنڈ مل رہے ہیں